اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سعید انجم اور آپ دیکھ رہے ہیں سوت البدر یوٹیوب چینلر ناظرین آج کل آپ نے ایک اسطلاح سنی ہوگی نیو ورلڈ آرڈر یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے کیا چیز اور اس کے پیچھے کون سے اناثر کار فرما ہے ان تمام سوالوں کے جوابات آپ کو آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں دینے کی کوشش کروں گا آغاز سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ میں اس مواد کو بڑی محنت اور تگو دو سے آپ تک پہنچا رہا ہوں اس لیے بات کو مکمل سنیے گا اور اگر پسند آئے تو لائک اور کمنٹ کی شکل میں اپنی محبت کا اظہار بھی کیجئے گا ناظرین نیو ورلڈ آرڈر ایک کلیاتی نظام ریاست کا نام ہے جس میں فرد پر ریاست کا مکمل کنٹرول ہوتا ہے یہ ریاست تیہ کرتی ہے کہ کسی بھی فرد کو کون سا پیشہ اختیار کرنا ہے شادی کب کرنی ہے اور کس سے کرنی ہے کون سا فرد کون سی تعلیم حاصل کرے گا کتنے بچے پیدا کرنے کی اجازت ہوگی اور کس کو ہوگی عبادی کتنی ہونی چاہیے اگر عبادی زیادہ ہے تو اسے کس طرح کم کیا جائے وغیرہ وغیرہ اس کا پہلے تحریری تصور افلاتون نے اپنی کتاب جمہوریہ میں پیش کیا تھا نیو ورڈ آرڈر کی یہ ڈیفینیشن ہے جس سے اس موضوع سے دلچسپی رکھنے والا ہر شخص آگا ہے مگر اس کا دوسرا پہلو بھی اس دنیا کی ہر چیز کی طرح خود اس دنیا کی بھی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے جسے مغرب اینڈ آف ٹائم اور ہم روز قیامت کہتے ہیں اس کی ایک مدت موئین ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے قیامت کب برپا ہوگی اس کے بارے میں کسی کو علم تو نہیں مگر اس کے بارے میں چند نشانیاں ضرور بتا دی گئی ہیں ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ پورے روح زمین پر شیطان کا مکمل غلبہ ہوگا نعوذ بللہ ایسا نہیں ہے کہ شیطان اللہ تعالی کو شکست دے دے گا بلکہ قیامت کے برپا ہونے کے لیے لوہ محفوظ میں ایسا ہی لکھا ہے دنیا پر شیطان کا غلبہ مکمل ہونے کے بعد کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوگا یعنی حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد وغیرہ شیطان اس دنیا کی واحد ہستی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل موجود تھی اور قیامت کے بعد بھی زندہ ہوگی تمام حساب و کتاب کے بعد اس کی باری آئے گی شیطان کے پاس جو بھی قوتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ودیت کرتا ہے شیطان جو کچھ طلب کرتا گیا وہ سب اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دیا تاکہ اتمام حجت ہو جائے حتیٰ کہ سوائے زبان اور دل کے نبی کے جسم تک پر شیطان کو اس کی خواہش پر غلبہ دیا گیا اس دنیا پر خیر اور شر کی قوتوں میں آویزش جاری ہے نبی خیر کے نمائندہ تھے جبکہ شر کا ایک ہی مستقل نمائندہ ہے اور وہ ہے شیطان نبیوں کے بعد مسلمان خیر کا نمائندہ ہیں خیر اور شر کی آویزش میں اللہ تعالیٰ برائے راست مداخلت نہیں کرتا نبیوں نے بھی اپنے دور کے لحاظ سے خود ہی مقابلہ کیا اور اب خیر کے نمائندوں کو بھی یہی کرنا ہے جبکہ شیطان ہر لمحے اپنے نمائندوں کی مدد کے لیے موجود ہے اس دنیا پر شیطانی غلبہ مکمل کرنے کی سازش کا نام ہی نیو ورلڈ آرڈر ہے جس پر شیطان اپنے ایجنٹوں کے ذریعے کام کر رہا ہے چونکہ شیطان زندہ ہے اس لیے اس کی پالیسیوں میں تسلسل بھی ہے یہی وجہ ہے کہ گزشتہ کئی صدیوں سے نیو ورلڈ آرڈر کی سازش کامیابی سے آگے بڑھتی رزر آ رہی ہے شیطان کے اس دنیا میں ماننے والوں نے شیطانی پالیسیوں کو آگے بڑھانے کے لیے ہزاروں خفیہ تنظیمیں بنا رکھی ہیں جس میں فری میسن، الومیناتی، راؤن ٹیبل، سکل اینڈ بون وغیرہ شامل ہیں اس کے علاوہ انہوں نے انجیوز کا ایک جال بچھا رکھا ہے جو نیو ورلڈ آرڈر کی تکمیل کے لیے دن رات مصنوف ہے شیطان کے ماننے والے بقاعدہ سائنگوگ آف سیٹان کے پیروکاں ہیں اور اس کی تو اب بقاعدہ تقریبات بھی منققت ہوتی ہیں شیطان کے یہ چیلے اسلام، عیسائیت، یہودیت ہر مذہب میں موجود ہیں عام طور پر یہودیوں کا اس بارے میں خصوصی طور پر نام لیا جاتا ہے تاہم سارے یہودی اس میں شامل نہیں ہے سہونی یہودیوں کی بڑی تعداد ضرور اس میں شامل ہے دنیا بھر کے ڈیر سو با اثر خاندان جنہیں بلیک نوبلیٹی کہا جاتا ہے اور جو اپنے آپ کو بلو بلڈ کہتے ہیں خاص طور سے نیو ورڈ آرڈر کے لیے کام کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ان میں سے کئی سے شیطان براہ راست ہم کلام بھی ہوتا ہے دنیا بھر کے تمام وسائل پر انہی ڈیر سو خاندانوں کا تصرف ہے تمام بینکوں، انشورنس کمپنیوں، تیل کی کمپنیوں، تیل کے زخائر، شپنگ کمپنیوں، عدویہ ساز کمپنیوں، سونے اور ہیرے کی کانوں وغیرہ کے مالکان یہی ہیں بینک آف انگلینڈ، فیڈرل ریزرو بینک آف امریکہ، پیپلز بینک آف چائنہ اور سٹیٹ بینک آف پاکستان سمیت دنیا کے تمام مرکزی بینک پرائیویٹ جن کے مالکان یہی لوگ ہیں یہ ڈھائی سو سال قبل تک تو تھا کہ کسی ملک کی انفرادی پالیسیاں ہوتی تھی برطانیہ اور پرتگال میں دنیا پر قبضے کی جنگ تھی لیکن اب ایسا نہیں ہے بلکہ نیو ورڈ آرڈر کے تحت اس کے ایجنٹ چالے چلتے ہیں کہ مخلوق خدا پر اتنا مکمل قبضہ کیسے کیا جائے کہ وہ اپنے بیڈروم میں بھی جو باتیں کرتے ہیں وہ ان کے علمیں ہو اور ان کی مرضی کے بغیر نہ تو کوئی زندہ رہنے پائے اور نہ پیدا ہونے پائے موسیقی